بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے سیویورز امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو چلیں آج میں آپ کو پین پیزا کی ریسپے دیتی ہوں جو کہ بہت ایزی اور کوئی ریسپی ہے یا آپ گھر میں ایزی دی اپنی فیملی کو بنا کر دے سکتے ہیں تو چلیں اب ہم انگیڈینٹ سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سب سے پہلے میں ٹو کپس پلور لوں گی یعنی کہ میدہ اور اس میں میں ون اینڈا ہاف ٹی سپون اس میں میں بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی اور اس کو میں چھان لوں گی اس طرح سے یہ میرا جو میدہ ہے یہ میرا سیلف رائزنگ فلور بن جائے گا یہ دو طریقوں سے بنتا ہے یا اس میں آپ بیکنگ پاورڈر ڈالیں یا اس میں آپ بیکنگ سوڑڈر ڈالیں میں نے بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے اس طرح میرا یہ سیلف رائزنگ فلور بن گیا اب اس میں میں نے اپروکسیمیٹلی ہاف کپ جو ہے میں نے یوگرٹ لی ہے اس میں کوئی یسٹ نہیں جائے گا یوگرٹ کے ساتھ ہی آپ دیکھیں یہ جو ڈو ہے یہ بہت سوفٹ بنتی ہے اور یہ جو یوگرٹ ہے یہ یسٹ کا کام دیتی ہے اس میں تو ہم اس میں جسٹ یوگرٹ ڈالیں گے اور یہ بہت اچھی میں اس کو نیٹ کروں گی اچھی تھا فائیو منٹس تک اس کو نیٹ کرنے کے بعد اس کو میں ٹوینٹی منٹس کے لیے کور کر کر رکھوں گی جب تک یہ رائز ہوگی اب ہم جو ہیں اپنا چکن ریڈی کر لیتے ہیں چکن میں نے دیکھیں بولیس چکن لیا تھا اس کو میں نے ٹو ٹیبل سپون وینگر ڈال کے تھوئی جس میں نے رکھ دیا اس کو پھر میں نے واش کر لیا واش کرنے کے بعد اب میں نے پین میں آئل لیا ہے اس میں میں نے تھوڑا سا گارلک سوتے گیا ہے اور اب اپنا چکن ڈالوں گی چکن کو تھوڑا سا میں فرائی کروں گی جب تک یہ وائٹ نہیں ہو جائے گا اب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اپنی سپائسز ڈالیں گے سپائسز میں میں نے پاس ہاف ٹی سپون سالٹ ہے ہاف ٹی سپون میں پاس چیلی فلیکس ہیں اس کے بعد ون انڈا ہاف ٹیبل سپون میں نے اس میں سویا سوس اور ٹو ٹیبل سپون میں میں نے چیلی سوس کے ڈالیں ان کو میں اچھی طرح مکس کروں گی ان کو میں اچھی طرح مکس کروں گی سوری اس پر میں نے ون ٹی سپون اس پر میں نے بلیک ٹوپا باورری بھی ڈالا اس کو میں نے مکس کیا اور اچھی طرح اس کو میں نے فرائی کر لیا اور پکا لیا جب تک اس کا پانی درائی نہیں ہو جاتا اب میں اس کی پیزا سوس بناؤں گی پیزا سوس کے لیے میں بس ون کپ کیچپ ہے ہاف ٹی سپون میں بس چوپٹ گرلک ہے ہاف ٹی سپون میرے پاس اس میں چیلی فلیکس ہیں ون بائی ٹی سپون میرے پاس سالٹ ہے ون بائی ٹی سپون میرے پاس اوری گینو ہے اچھی طریقے سے اس کو میں نے مکس کیا اور یہ میری پیزا سوس جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے یہ ہیں میری انگیڈینٹس موزیلا چیز ویجیٹیبلز میں میرے پاس کرٹ کیپسی کم آنین اور ٹومیٹو ہے پیزا سوس ہے اور چکن ہے اب یہ ڈو ہم ڈو کو ریڈی کرتے ہیں ڈو کو دیکھیں بہت زیادہ سوفٹ ہے یہ ٹچ کرنے سے بھی آپ اس کو دیکھیں بہت ہی فلفی سی ہے اس کو میں نے ہلکا سا بیلا ہے اور اس کو میں نے فوق کے ساتھ پرک کیا ہے پین کو میں نے اپنے گریز کرلوں گی بٹر کے ساتھ اور اس پہ میں اپنے ڈو ڈالوں گی اس کے اوپر میں نے پھر دوارہ سے اپنا برٹر لگا لیا ہے تاکہ یہ ڈرائی نہ ہو میڈیم آنس پر میں نے پین کو گرم کیا اور اس کے پر میں نے یہ ڈو ڈال دی اس کے پر یہ دیکھیں ببلز آنا شروع ہو گئے ہیں لیچے سے بھی فور سے ٹوست ہو گئی ہے اس کا مطلب ہے میں نے اس کے سائیڈ میں نے جو اس کی ہے وہ میں نے چینز کر دیا ہے میں نے فلیم آف کر دیا ہے تب تک میں اس میں اسیمبلنگ کر لوں گی اپنی بیرے میں پیزا سوس لگاؤں گی پیزا سوس لگانے کے بعد اپنے میں چکن ڈالوں گی میں نے چیز ڈالا ہے اس کے پر موزڈالا چیز آپ کے پاس اگر چیز ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے پاس ویجیٹیوز جائیں گی اور ویجیٹیوز کے بعد میں اس میں اپنا چکن ڈالوں گی جو ہم نے ریڈی کر کے رکھا تھا اس طرح سے آپ اپنے بچوں کو بنا کر دے سکتے ہیں لوگ ڈاؤن ہے آپ کو پتا ہے اور یہ کٹ بن جاتا ہے پین میں بن جاتا ہے اس کے لئے آغن کی زورت نہیں ہے اور یہ میں نے ویسے بھی یوگرٹ کے ساتھ بنایا ہے تو اس میں لیست بھی نہیں ڈالنا پڑے گا اس لئے ہم اس کو پین پیزا کہتے ہیں یہ بہت ہی یمی بانتا ہے میرے بچوں کو بہت پسند آیا تھا میری فیملی نے بہت زیادہ لائک کیا اب میں نے اس پچھلی فلیکس ڈالے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے پر تھوڑا سا اوریجین اور سپرنگل کروں گی فلیم میں اپنی آن کر دوں گی اور اس کو میں جسٹ فائیو ٹو ایک منٹس کے لئے میں کور کر کے اس کو تب تک ہم اس کو کریں گے ہیٹ دیں گے جب تک ہمارا جو چیز ہے وہ میڈ نہ ہو جائے اور یہ دیکھیں ہمارا پیزا ریڈی ہو گیا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کریں ٹینک یو اللہ حافظ مجھر چینل سابس میرے کیجئے ممنUS یقین موسیقی